عارضوں کی اور چاہت کا انسان پر اثر کیا مرتب ہوتا ہے آپ سنیے گا یہ حدیث پاک اور اپنے دل میں اس کو رکھ لیں اور یہ ایک ایسی حدیث پاک آپ کی سامنے رکھنے لگا ہوں کہ عرب دنیا میں یہ گھروں میں اور بڑی بڑی شعراؤں میں یہ حدیث پاک لٹکائی جاتی ہے اور اس کو مشلرہ سمجھا جاتا ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں یہ حدیث پاک اگر کوئی بندہ یاد کر لے اپنے پاس لکھ لے تو انشاء اللہ العزیز اس کو دنیا میں جینے کا سلکہ آ جائے گا اور اس کی کاموں میں اچھائیاں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی صرف اس حدیث پاک کو وہ اپنی نظر میں رکھے بسم اللہ عمد للہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد حاضرین و سامعین خوش نصیب ہے وہ بندہ خوش بخت ہے وہ انسان کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تمنا ہو جس کے دل میں نماز میں لذت ملنے کی امید ہو جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اضافے کی اللہ پاک سے التجائیں ہو تمنایں ہو آرزویں ہو اور جو شخص اپنی نیک نیتی کے ساتھ اور اچھی تمناوں کے ساتھ وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے وہ انتہائی خوش نصیب بندہ ہے اور احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی وہ بندہ ہے جو فلا اور کامیابی پانے والا ہے اور بد نصیب بندہ وہ ہے کہ جس کے دل میں برائی گھر کر جائے اور جس کے دل میں امیدیں آرزویں اور تمنایں وہ بری آ جائیں اور فقط وہ دنیاوی منصب کو دیکھتا ہو اپنے بڑے بیلنس کو دیکھنا چاہتا ہو اور بڑی کوٹھی کو دیکھنا چاہتا ہو بڑی کاروں اور بڑی جنابے والا وہ سواریوں کو دیکھنا چاہتا ہو اور اس کے دل میں عجیب و غریب قسم کی دنیاوی خواہشات ہوں تو یہ انسان اسی آلت میں ہے جو ناغفتہ بھی ہے آرزووں اور تمناوں کا اثر کیا ہوتا ہے اور انسان کو کیا ملتا ہے بہت دفعہ نیک آرزویں رحمتِ الہی سے اچھے کاموں کے جو امیدیں ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ عجر و ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے اور انسان کو بہت زیادہ عجر و ثواب ملنے کا وہ سلسلہ ہوتا ہے جبکہ بہت بار بری آرزویں اور بری تمنایں وہ انسان کو لے ڈوبتی ہیں آرزووں کی اور چاہت کا انسان پر اثر کیا مرتب ہوتا ہے آپ سنیے گا یہ حدیث پاک اور اپنے دل میں اس کو رکھ لیں اور یہ ایک ایسی حدیث پاک آپ کی سامنے رکھنے لگا ہوں کہ عرب دنیا میں یہ گھروں میں اور بڑی بڑی شعراؤں میں یہ حدیث پاک لٹکائی جاتی ہے اور اس کو مشلرہ سمجھا جاتا ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں یہ حدیث پاک اگر کوئی بندہ یاد کر لے اپنے پاس لکھ لے تو انشاءاللہ العزیز اس کو دنیا میں جینے کا سلکہ آ جائے گا اور اس کی کاموں میں اچھائیاں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی صرف اس حدیث پاک کو وہ اپنی نظر میں رکھے ترمیزی شریف کی حدیث نمبر 2325 ہے حضرت اسے کے دنہ ابو کبشا انماری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مرویات ہیں ان کے اندر سے ایک یہ مروی حدیث بھی ملتی ہے اور یہ ایک عجیب و غریب حدیث میں کہتا ہوں کہ انسان پڑھ لے تو اس کی دین دنیا بہتر ہو سکتی ہے اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میری جو عرضویں میری تمنایں ہیں یہ کیسے ہیں دیکھئے گا فرمایا کہ انمہ دنیا لئربعاتی نفرین فرمایا کہ دنیا والے چار حالتوں پر ہیں دنیا والے چار حالتوں پر ہیں ان میں سے پہلی آلت جو بیان کی عدیث پاک میں وہ سمات کری ہے فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا علما فہو یتکی فیہی غبہ فرمایا کہ وہ بندہ جس کو اللہ جلہ مجدوہ کریم نے مال عطا کیا اور مالا علما فہو یتکی فی ربہ جس کو اللہ پاک نے مال بھی عطا فرمایا ہو جس کو اللہ پاک نے علم سے بھی نوازا ہو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس مال کے معاملے میں اللہ رب العزت سے درتا بھی ہے پھر وَيَاسِلُوا فِيهِ رَحِمَهُ اور وہ بندہ سلح رحمی بھی کرتا ہے پھر فرمایا وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا اور وہ اپنے اس مال میں اللہ جلہ مجدوہ کریم کے حق کو بھی تسلیم کرتا ہے فَحَاذَ بِي أَفْدَلِ الْمَنَازِلِ فرمایا یہ بندہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بہترین درجے پر فائد ہے سبحان اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے رتبے پر سب سے افضل رتبے پر سب سے اونچے رتبے پر یہ بندہ فائد ہے یہ پہلی جو ہے نا وہ حالت بیان ہوئی حالت نمبر دو بیان ہوتی ہے وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور دنیا میں رہنے والی چار حالتوں میں سے دوسری آلت اس بندے کی فرمایا وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے مال تو نہیں دیا لیکن علم کی دولت سے نوازا ہے دوسری آلت اس بندے کی ہے پھر فرمایا فَهُوَ سَادِقُ النِّيَّتِ اس کی نیت سچی ہے اور حدیثی میں فرمایا کہ يَقُولُ وہ بندہ یہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فُلَانٍ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان جو ہے بندے کی طرح میں عمل کرتا یعنی میں اپنے مال کو فلان نیک بندے کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر کے عجر پاتا اس کی نیت سچی ہے اس کی نیت یہ ہے اس کو عجر کیا ہے سبحان اللہ فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاعُن تو اسے اس کی نیت کے مطابق عجر دیا جائے گا اور فرمایا اس کا سواب اور اس کا رتبہ کیا ہے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاعُن وہ جو پہلی آرد بیان ہوئی ہے جس کو اللہ نے مال اور علم دیا اور یہ دوسری آرد جس کو اللہ نے مال تو نہیں دیا لیکن علم سے نوازہ ہے نیت سچی ہوتا تو میں بھی اس طرح نیکی کرتا فرمایا عجر میں یہ دونوں برابر ہیں سبحان اللہ ایک بندے نے لاکھوں کروڑوں بھی خرج کر دیا علم بھی دیا مال بھی دیا اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کا حق بھی تسلیم کرتا ہے مال میں اللہ سے ڈرتا بھی ہے نیت بھی اس کے اچھی ہے اور صلح رحمی بھی کرتا ہے اس کو اللہ نے کتنا سواب دیا یہ دوسرا بننا مال تو نہیں ہے علم ہے نیت سچی ہے نیت کا کھرا ہے سچا ہے فرمایا اس کے لئے عجر کتنا ہے سبحان اللہ فرمایا پہلے والا اور یہ دوسرے والا عجر میں دونوں برابر ہیں دیکھیں کہ نیت سے کتنا فرق آتا ہے اور سچی نیت سے انسان کو کتنی سچی عرضوں سے جو ہے وہ سواب ملتا ہے اب تیسری اور چوتھی سننے والی ہے اور زندگی کے اندر تبدیلی لانے والی ہے تیسری فرمایا وَعَبْدٍ رَزَكَهُ اللَّهُ تَعَالَ مَا لَوْا وَلَمْ يَرْزُكْهُ عِلْمًا اور فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ جلہ مجدوھالکریم نے مال تو عطا فرمایا ہے مگر وہ علم کی دولت سے محروم ہے پھر فرمایا کہ فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فرمایا وہ اپنے مال میں علم کے بغیر وہ خلط ملتوں سے کرتا ہے یعنی حلال اور حراب ذرائع سے وہ کماتا ہے جائز اور نجائز کاموں میں لگاتا ہے وہ مکس کر دیتا ہے خلط ملت کر دیتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا فرمایا لَا يَتَقْفِي رَبَّهُ اور وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی نہیں ہے وَلَا يَسِلُ فِي رَحِمَهُ اور وہ بندوں سے سلح رحمی بھی نہیں کرتا وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا اور وہ اس میں اللہ جللہ مجدہ القریم کا حق بھی تسلیم نہیں کرتا فَحَذَا بِأَقْبَقِ الْمَنَازِلُ فرمایا یہ بندہ سب سے بدترین درجے پر ہے اللہ کے ہاں یہ سب سے برے درجے پر ہے یہ بندہ اللہ اکبر کبیرہ یہ تیسر آپ نے سنا جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا علم سے معروم ہے وہ اپنے مال کو خلط ملت طریقے سے حلال حرام جائز نجائز چیزوں میں وہ لگاتا ہے خلط ملت کرتا ہے وہ اس چیز کی تمیز نہیں رکھتا حلال ہے حرام ہے حلال جگہ لگا رہا ہوں حرام جگہ لگا رہا ہوں کچھ بھی نہیں دیکھتا اللہ کا حق بھی تسلیم نہیں کرتا فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے برے اور بد ترین درجے پر یہ بندہ ہے نعوذ باللہ من ذالک ماز اللہ آخری اور چوتھا فرمایا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فرمایا چوتھا اس مندے کی حالت جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور علم سے بھی محروم رکھا یعنی یہ کور ہے مال کے لحاثے بھی علم کے لحاثے بھی یقولو لَوْ أَنَّ لِي مَالَ لَا عَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلَانٍ فَوَا بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاُن تو وہ یہ کہتا ہے میرے پاس مال ہوتا تو فلان کی طرح میں بھی عمل کرتا یعنی نافرمان نہیں کرتا حرام کامے لگاتا اور اس کو اس کی نیت کے مطابق گناہ دیا جائے گا اور فرمایا کہ فَوِزْرُهُمَا سَوَاُن فرمایا تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے اس بندے کے لیے تیسرا اور چوتھا یہ تیسری حیاتل والا چوتھی حالت والا فرمایا یہ دونوں برابر ہیں تیسری وال نے تو یاشی بھی کی گناہ بھی کی سارے معاملات کی چوتھے وال نے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف دل میں نیت کی ہے اور عرض کی یہ تمناہ کی ہے لیکن اس کا بیڑا یوں غرق ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں یہ بدترین درجے پر فائز ہوتا ہے اے مسلمانوں آج کی اس حدیث پاک سے جو درس ملتا ہے اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے اچھی عرضو نیک تمناہ جو ہے انسان کو تار دیتی ہے اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بری تمناہ بری عرضو گناہ کی تمناہ انسان کو گھر بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی جناب سوچے کر دیں میرے پاس پیسے ہوتے نعوذ باللہ میں نشہ کرتا میں شراب پیتا زنا ہوتا فلانہ کام ہوتا تو میں فلانی عشی میں مارتا فلانے مگ جا کے گناہ کرتا وہ ایسی تمناہ کر کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ گناہ کما لیتا ہے اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے عشقی رسول گھر میں بیٹھے بیٹھے مدینہ کی تمناہ کرتا ہے پیسے ہوتے حاج کرتا عمرہ کرتا وہ یہ تمناہ کرتا ہے اللہ پاک گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو عجر و سوا بتا فرما دے گا بات صرف نیت کی یہ عرضو اور تمناہ کی ہے اے مسلمان بھائی اگر بندے کی یہ تمناہ ہو اے کاش میرے پاس پیسے ہوتے رقم ہوتی اللہ کا گھر بن رہے یہ مدرسہ بن رہے جامعہ المصطفیٰ کوئی بھی مدرسہ بن رہے میں اس کے ساتھ تعامل کرتا اس کی بلڈنگ کو تعمیر کرتا طلبہ کے خرچے کو اٹھاتا سازہ کے خرچے کو اٹھاتا میں علم دین کے فروغ کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا مال پیش کرتا دل میں یہ تمناہ ہے رب کی رحمت سے امید ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا سواب اتا فرمائے گا کہ اس نے خرچہ نہیں کیا ہوگا لیکن اس کو سواب وہاں سے ملے گا جو فرما ہے کہ پہلا درجہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہ اس درجے میں بندہ ہوگا اللہ رب العزت سے دعا اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین